ابھی پچھلے دنوں کراچی کے مفتی صاحب کی ویڈیو عورتوں کے بائیک پہ بیٹھنے والی کتنے بہودہ الفاظ تھے وہ اپلوڈ ہوئی ہے ساتھ ہی ان کے ایڈمن نے رابطہ کر لیا یہاں آگے ویڈیو بناتا تھا کہ جی ویڈیو بناو اور یہ فون نمبر ہے رابطہ کرو اور ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ ان کے ایڈمن کا تو کئی سالوں سے مارے سے رابطہ ہے ہم نے ان کے کہنے پر تھامنیل سے ان کی تصویریں اٹھائیں آپ جب اپنا کام پڑھا پھر ان کو فوراں انہیں رابطہ کی ہے اپلوڈ ہوتے ہیں کہ جی یہ ویڈیو جو ہے نا ریموڈ کریں مفتی صاحب کو اپنی غلطی کا احساس ہے انہوں نے اپنے چینل سے ریموڈ کر دی ہے آپ بھی کنڈلی سے ریموڈ کر دیں تو مجھے تو سنن کرنا چاہیے کہ پہلے ایک ویڈیو بناا کے اپلوڈ کرو میں نے کہا میرے بھائی اس طرح نہیں پنجابی میں ایک معاورہ ہے گال کہنے دیئے تو منو مو کٹ میں تنہوں شہر اکٹھا لی آج کل گالے کہنے دیئے تو منو مو کٹ میں پوری دنیا تو کٹ کے تو انہوں سپیس ہی پہچا دیں گے دنیا تو ہی کٹ دیں گے اس طرح میں نے کہا میرے بھائی نہیں ہوگا ان سے کہیں کہ وہ اپنا رجوع رکارڈ کروائیں جو انہوں نے ہیومن ڈگنٹی میں عورتوں کی تظلیل کی ہے وہ کریں اس کے بعد ہم خود مفتی صاحب کو پروموٹ کریں گے اپنے چینل سے کہ جی مفتی صاحب نے اعلانِ بھرات کیا ہے اس معاملے میں توبہ کیا ہے اور ہم اس کو اینڈورس کرتے ہیں اور وہ ویڈیو ہم چڑھائیں گے ان کی سال لگا رہے ہیں پرانی نہیں ڈلیٹ ہوگی پرانی اپنی سے کہہ رہے گی قرآن پہ بھی ناسو منصوب اسی طرح چال رہا ہے میری اپنی کئی معاملات میں جو پرانی ویڈیوز ہیں میں نے وہ ڈلیٹ نہیں کی ہیں یہ نہیں کہ میں نے کسی معاملے میں رجوع کیا ہے تو میں نے پرانی ویڈیو نہیں پرانی ویڈیو داڑی والی تھی جب میں کہتا تھا کہ مٹھی داڑی رکھنا جو ہے وہ سنت ہے مٹھی سے کوئی زیادہ رکھے تو بہتر ہے پھر میں نے رجوع کیا نہیں جو زیادہ رکھے وہ بھی جائز ہے بہتر ہے مٹھی رکھے کیونکہ نبیل اسلام کی مٹھی تھی مجھے تو ضرورت ہی نہیں میری تو بڑھتی نہیں تو اس معاملے میرا رجوع ہے اور میرے تو رجوع اس تو بھی زیادہ پیڑے ہو جانے ہیں ٹھیک ہے نا تو میں پہلے یعنی جزید کے والے سے جو ہے وہ نارمل لینگوڑی استعمال کرتا تھا کہتے ہیں جی نہیں جی نہیں جی کھول کے دسوڑی کھول کے دسوڑی تسی جناب ایک کر رہو کھول کے دسوڑی دیکھ لو فرکے پہ آنے ٹھیک ہو گیا آنی بھئی ان جاہل بابوں کی وجہ سے جو ہمارے بڑے اس دنیا سے چلے گئے ان کی مقفت کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں دعا کریں اللہ سے دعا کا دامن کبھی بھی نہ چھوڑیں اللہ کی رحمت سے ناؤمید نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کسی کی تعویل کی غلطی قبول کر سکتا ہے لیکن یہ ان کے جو ساتھ ہو رہے آخرت میں خدا نہ خواستہ اگر معاملہ اس طرح کا تو آپ کو پھر بزرگوں پہ بھی غصہ نکالنا چاہیے اب یہ نہیں کہ بزرگوں پہ کنوت نازلہ پڑھنے شروع کر دیں بزرگوں کی غلطیاں دین کے حوالے سے جو انہوں نے نقصان پچھایا یہ پبلی کو بتائیں یہ کفارہ کرنے والا اصل کام کرنے کا یہ ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ اللہ کی نبی علیہ السلام کے ساتھ نسبت کا تقاضی یہ ہے کہ نسول اللہ کی مدد کرنی ہے سورة العراف میں آیا ہے کہ اس نبی کی عزت کرو اور جو قرآن میں نازل ہوا اس پہ ایمان لے کر آؤ اور نبی کی اس دین کے معاملے میں مدد کرو اللہ کے نبی کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار یہ ہے کہ آپ ان کی مدد کریں یہ اکثر میں اگلے دن بھی ایک جگہ کھڑا ہوا پبلک پلیس پہ تو وہ جمعے کے ایک خطیب کی آواز باہر آ رہی تھی اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ لوگ اتنے خوش نصیب ہیں کہ ہماری امت سب سے بہترین امت ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے وہ نعرے مار رہے تھے اس کا مطلب ہی نہیں ان کو پتا کیا ہے آج تک ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ رسول اللہ سے جو ہماری نسبت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی وجہ سے جو ہم بہترین امت ہیں تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہے خالی نسبت کام کوئی بھی نہیں چھڑی نسبت قرآن نے واضح کیا تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر امان لاتے ہو امان کا نمبر تیسے نمبر پہ آیا کیونکہ امان کا تقاضہ یہ ہے کہ نیکی کا حکم دو اور برائی سے روک مراد کیا نبیوں علیہ کام اس امت کو ملا یہ نبیوں علیہ کام ہمیں کیوں ملا کیونکہ نبی علیہ السلام آخری نبی ختم نبوت کی وجہ سے تو ختم نبوت کی وجہ سے نبیوں علیہ کام اس امت کو ملا اس کام ملنے کی وجہ سے یہ امت افضل ہے نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے نہیں صرف وہ نسبت کیا ہے ختم نبوت کی نسبت آپ سمجھائیے آپ کو کیونکہ کائنات میں سب سے افضل لوگ کون ہیں انبیاء تو سب سے بہتر کام کون سا ہوگا جو انبیاء کہے اور وہ کام اس امت میں ٹرانسفر ہوا اگلی امتوں میں کیا ہوتا تھا کوئی امت نہیں گزری کہ جس میں اللہ نے کوئی ڈر سنانے والا نہ بیجاؤ لیکن ہمارے نبی کے کیس میں اللہ نے کیا فرمایا پوری انسانیت کے لیے ڈر سنانے والا اور خوشکبری سنانے والا بنا کے بیجا تو نبی الاسلام پوری انسانیت کے لیے ہیں اور مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَبَا أَحَدِمْ مِرِجَالِكُمْ کہ جتنے لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان لوگوں تک پہچا دیں کہ جو یہاں موجود نہیں اور بعض اوقات جو بات پہچا رہا ہوتا ہے جس کو پہچائی جاری ہوتی ہے وہ زیادہ یاد رکھنے والا ہوتا ہے بنسبت پہچانے والے کے ہم سب سے افضل امت ہیں اللہ کی لادلی امت ہے وہ کام کی وجہ سے ہے وہ لادلات مہاں پہ ہوتا بھی کوئی نہیں ہوتا جو تک انہوں نے تابع فرمان نہ ہوئے اللہ نے چھڑے لادلے چاہیئے تھے تو یہ نسبت نبی الاسلام کی کہ ختم نبوت کے ایسے نبیوں والا کام ٹرانسفر ہوئے